ناری رسالت ناری غوسیہ خواجہ کا ہندوستان مسلکِ آلہ حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت پازبانِ ملت علماءِ اہلِ سنت حسینِ عاظم حسینِ عاظم اولادِ رسول عشقِ محبت اسلام علیکم نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبع سبیلا من انابا الی صدق اللہ مولانا لزیم مبلغنا رسولِهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُوا عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مہترم سامائین سب سے پہلے ہمارا آپ سب مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ حضورِ اکرم نورِ مجسم سیدِ عالم خلیفة اللہ العظم مالکِ رقابِ امم فخرِ آدم و بنی آدم تاہا و یاسین رحمت للعالمین خاتم النبیین صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودِ پاک کا نظر آنا پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلا علیہ و اصحابہی و اہل بیتہی و بارک سلم صلاتم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں اس ممبرِ مبارک پر بیٹھے ہوئے تمام علماءِ کرام حفاظِ کرام شورہِ کرام سب کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرتا ہوں محترم سامین یہی وہ علماءِ کرام ہیں جو دینِ مطین صلی اللہ علیہ وسلم کو روزِ اول سے آج تک اسی چمن اسی بہار اور اسی فیضان کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں اگر ان علماءِ کرام کا وجود روحِ زمین پر نہ ہو تو قطعی طور پر یہ بات آئی ہے کہ زمین پر بارش نہ ہو سبزیاں نہ ہو گئیں اور انہی علماءِ ملتِ اسلامیہ کی برکتوں کے وجہ سے روحِ زمین پر بارش برستی ہے ان کی دعائیں مستجاب ہیں اور یہ حاملینِ دینِ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم طوحیتی طور پر میں عرض کر رہا ہوں سیدنا امامِ محمد رحمت اللہ تعالیٰ کے زبانے میں ان علماءِ کرام کا مقام بتانے کے لئے میں عرض کر رہا ہوں سیدنا امامِ محمد رحمت اللہ تعالیٰ کے زبانے میں زبانِ حیات میں وہ دور تھا بڑے بڑے مجاہد عابدِ شبدِ دندہ دار موجود ہوا کرتے تھے اور مسجدِ جامعے میں رات بھر نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں ذکر آسکار کر رہے ہیں اتنے میں ایک صاحب تشریف لائے اور اور صرف فرض عرباجی بدہ فرمایا اور سو گئے اور کسی مسئلے میں ہفتوں گزر چکے یہ امامِ آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے یہ یہ ہفتوں گزر گئے کسی ایک مسئلے پر تینوں اصحاب کے درمیان ایک رائے نہیں ہو سکی ایک صاحب تشریف لائے اور صرف فرائز و واجب فرض و واجب ادا فرمایا اور وہ سو گئے ان میں سے چند لوگوں نے کہا ایک قیسہ آدمی ہے یہ عالم بنتا ہے اور نہ نفل پڑھتا ہے نہ ذکر آسکار کرتا ہے اور صرف فرض و واجب پڑھا اور سو گیا دل میں ایسا خیال آیا اور صبح نماز کے لیے سبھی اٹھے جس میں سے وہ بندے سالے بھی اٹھے اور فرض کی جماعت ادا کی فجر کی نماز ادا کی ذہن تازہ ہو گیا تھا کئی دنوں کے انجھے ہوئے تھے ذہن منتشر تھا سکون کی ضرورت تھی آرام کی ضرورت تھی وہ علم دین صرف فرض واجب ادا فرمایا اور سو گئے اور صبح اٹھے تازہ ذہن تھا اور فوراً تازہ ذہن تھا اور جس مسئلے میں وہ الجھے ہوئے تھے اسی پر پھر سے ذہن کو ہموار کرنا شروع کیا اور فجر کی نماز کے بعد اچانک تازہ ذہن ہونے کی وجہ سے ایک بات ذہن میں آئی اور اپنے استاد سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے خدمت میں پیش کر دیا کہ حضور اس سلسلے میں میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے وہ بات پیش کر دی حضرت سیدنا امام آزم بہت خوش ہو گئے جس مسئلے میں ہم الجھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا دیا اور سلجھا دیا امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں عالم کا سولہ بھی عبادت ہے عالم کا ان حضرات کا وہ مقام ہے یہ علماء کرام کا وہ مقام ہے کہ وہ اگر واقع خلوص دل کے ساتھ فرائض اور واجبات کے ادا کرنے کے بعد اگر وہ سوتے ہیں سنت رسول کی ادائیگی کے لیے ان کا سونا بھی عبادت ہے وہ علماء کرام ہمارے اسٹیش پر تشریف فرما ہے نام بنام تو میں ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش نہیں کر سکتا بجوئی طور پر سب کی پاس بنے خراج عقیدت پیش کر دیا ہے اب میں اصل موضوع پر آتا ہوں درد پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وشفیقنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلا علیہ وآلہ 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 مجھے مولانا امین الدین صاحب نے بمبئی بلوا لیا ویسے میں تقریر نہیں کرتا ہوں آپ اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں میں مقرر نہیں ہوں میں ایک مدرس آدمی ہوں بحمد وآلہ تقریباً پائنٹالیس سال میں نے درس و تدریس کا کام کیا ہے اب مجھ سے ہوتا نہیں درس و تدریس کا کام اور صرف میں تحریر کا کام کرتا ہوں تصریف و تعلیف کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہوں اور تقریر میں اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتا ہوں کہیں ضرورت پڑے جیسے ہمارے مخلص مولانا امین الدین صاحب نے مجھے طلب کیا میں حاضر ہو گیا کہیں ایسا موقع آتا ہے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں ویسے میں مقرر نہیں ہوں لیکن چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں محترم سامائیم بہت دنوں سے دعوت اسلامی کا معاملہ الجا ہوا ہے ہم علماء کے درمیان چار نومبر اسی گزشتہ سال چار نومبر کو ناکپور میں بہت عظیم الشان کانفرنس مناقض ہوئی تھی تقریبا دیڑ سے پونے دو لاکھ مسلمانوں کا اجتماع تھا اور جس میں حضور تاج شریعہ بنفس نفیس تشریف لائے تھے علماء کرام کی تقریریں ہوئیں اور سب سے آخر میں میری تقریر رکھی گئی میں نے اسی موضوع اٹھایا کہ دعوت اسلامی میں چاہتا ہوں دعوت اسلامی کا معاملہ سلج جائے تو علماء کرام کے سامنے حضور تاج شریعہ کے سامنے میں نے چند باتیں پیش کی سب سے پہلے ہم عوامی مسئلے سے الہدہ ہو کر میں نے عوام کو تاقید کی کہ آپ لوگ اس مسئلے میں الجھے نہیں یہ خالص علماء کا معاملہ ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ علماء کرام کی بارگاہ میں دعوت اسلامی کا مقدمہ پیش کروں گا میں نے تجویز پیش کی کہ میں اپنی طرف سے پانچ علماء کرام کو پیش کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں براہ راز بلا توسط بلا توسط براہ راز مولانا علیاز قادری سے ہم گفتگو کریں اور مفتی عبدالحلیم صاحب سے گفتگو کریں اس لئے کہ ہندوستان کے ذمہ دار ہیں اور وہ پاکستان کے ذمہ دار ہیں ان سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور عوام کو اس سے ہم دور رکھنا چاہتے ہیں اور اس پر جو عوام الجھے نہیں تو مجھے موقع دیا جائے میں یہ اعلان کرتا ہوں میری طرف سے پانچ علماء کرام ہوں گے اور اسی طرح سے میری یہ دعوت کو مولانا علیاز صاحب قادری اور مفتی عبدالحلیم صاحب قبول کر لے اور وہ بھی اپنی طرف سے پانچ علماء کرام کو پیش کر دیں اور پانچ ہماری طرف سے جن جن باتوں پر نزا ہے جن جن مسئلے پر الجھاؤ پیدا ہو چکا ہے ان کو قلم بن کر لیں اور وہ بھی قلم بن کریں اور ہم اپنی طرف سے بھی قلم بن کرتے ہیں اور پانچ پانچ علماء کرام کی جو جو جماعت بنے گی اور پہلے ان کے سامنے جوہنا ان تمام باتوں کا مقدمہ ہم پیش کریں گے اعتراض ہم پیش کریں گے اور ہماری طرف سے پانچ علماء کرام رہیں گے اور ان کی طرف سے پانچ علماء کرام رہیں آپس میں ڈسکس کریں اور مسئلح کا حل تلاش کریں اگر ایسا موقع آجائے چاہے میری طرف سے کیوں نہ ہو اگر ایسا موقع آجائے مجھے رجوع کرنے کی ضرورت پڑے اور میں اپنے ایمان کی کاملیت کے لیے میں فوراً یقین کرتا ہوں کہ میں رجوع کرلوں گا اور توبہ کی ضرورت پڑے میں توبہ بھی کرلوں گا اسی طرح سے مولانا علیاء صاحب قادری اور مولانا مفت عبدالحلیم صاحب بھی تحریر کر دیں اور پانچ علماء کرام کے درمیان اس مختلف موضوعات پر ڈسکس ہو اور عوام کو اسے دور رکھا جائے عوام کو اسے دور رکھا جائے اور یہ خواج کی محفل ہوگی اور میں نے کہا تھا کہ صاحب اگر وہ تشریف لانا چاہے ناکپور یا ہندوستان میں کہیں بھی تو وہ آجائے سارا خرچہ ہمارا ہوگا اور ہم ان کو ویلکم کریں گے وہ تشریف لائیں بہت اچھا ہے اگر وہ ہندوستان آنا نہیں چاہتے ہیں دوبائی ہے یا کوئی اور ملک ہے وہاں وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ تشریف لائیں اور ہم بھی جو حاضر ہوں گے اگر اس پر بھی بات نہیں بنتی ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم آپس پر تبادلہ خیال کریں گے اور لائف ہوگا اور بغیر تصویر کے ہوگا بغیر تصویر کے ہم انٹرنیٹ پر بات چیت کریں گے اور وہ لائف ہوگا ساری دنیا میں وہ بات سنی جائے گی اور اس طرح کی ہم نے تجویز پیش کی اور لہذا میں اپنی طرف سے بیس دن کا وقت دیتا ہوں اور بیس دن کے بعد وہ بھی وقت دیں اور وہ اپنی طرف سے کچھ علماء کو بھیجائیں یا سب میداروں کو بھیجائیں بات چیت تائے کرنے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے اپنی طرف سے چند ذمہ داروں کو علماء کو بھیجائیں اور ہم بھی چند ذمہ دار علماء کو بھیجائیں گے اور دونوں کے درمیان بات چیت کا موضوع تہے پائے گا اور جو کچھ الجے وے مسائل ہیں وہ جو کلم بند کر لیے جائیں گے اور سلسلہ بسلسلہ بتدریج اون مسائل پر گفتگو ہوگی بتائیے اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا اور حضرت تاج شریعہ رحمت اللہ تعالی بنافس نفید جلوہ گر تھے اور وہ سن رہے تھے بحمد تبارک تعالی وہ سن رہے تھے اور مسررت محسوس کر رہے تھے حضرت تاج شریعہ مدد اللہ علی مسررت محسوس کر رہے تھے اور درمیان میں بات آئی ان کی علامت اور ان کی نشانی کی طور پر ہری پگڑی یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ صرف ان کا ٹریڈ مارک ہے ٹریڈ مارک کے طور پر یہ ہری پگڑی استعمال کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی پگڑی نہیں ہے اور میں نے اپنی طرف سے پگڑی کا لفظ استعمال کیا تھا میں نے یہ ثابت کیا تھا دیکھئے سرکار پاک صلی اللہ تعالی علی وسلم کے امام شریف کو ہم امام شریف کہتے ہیں اور سرکار پاک صلی اللہ تعالی علی وسلم کی توابیں صحابہ کرام ہوں یا اولیاء کرام یا علماء کرام جو امام شریف بانتے ہیں اس کو سنت رسول کہتے ہیں اگر کوئی وہابی بدعقیدہ سلکلی نیچری اور بددین فاسق اور فاجر اگر اسی طرح سے وہ اگر پگڑی بانتا ہے تو ہم اس کو امام شریف باننا نہیں کہیں گے صرف وہ پگڑی کہیں گے یہ بھی پگڑی ہی بانتے تھے ان کو امام شریف نہیں کہا جاتا نہ کہا جائے گا اور اسی طرح سے غلام احمد قادیانی بھی پگڑی بانتا تھا اس کو پگڑی باننا کہا جائے گا امام شریف نہیں کہا جائے گا اور سنت رسول کے مطابق جو امام شریف جو بادہ جائے گا وہ مختلف ہوتا ہے اور خاص ایک قسم کی علامت کے طور پر رنگ کے طور پر وہ استعمال نہیں ہوتا ہے ہنار علماء کے راہ ہم نے دیکھا اپنی تقریبا ساٹھ سالہ عمر کا حصہ میں نے بچپنا چھوڑ کر بہمدہی تبارک تعالی میری بہترمہ سال میرا چل رہا عمر کا اور ساٹھ سال تقریبا میں نے علماء اہل سنت کی خدمات ادا کی ہیں میں نے جلیل قدر علماء کرام کو دیکھا ہے مختلی رنگوں کے صافے پہنتے ہوئے بانتے ہوئے وہ ایک طویل سلسلہ ہے لیکن کسی بھی بد عقیدہ کی پگڑی باننے کو امامہ شریف باننا نہیں کہا جائے اسی طرح سے دعوت اسلامی نے اپنی جماعت کی نشانی کے طور پر ہراہی رنگ استعمال کیا ہے اور اس پر میں نے تفصیل میں نے لکھا ہے سننی آواز میں آپ یہ اہل علم اس تفصیل کو پڑھ سکتے ہیں یہ تمہیدی کلمات تھے تو میرے بعد حضرت تادش شریعہ مدد اللہ علی تشریف لائے خطاب فرمایا اور یہی سے انہوں نے اپنا خطاب شروف کیا کہ ابھی میرا نام لیا ابھی سید محمد حسینی نے جو باتیں کہیں ہیں ان کے بارے میں میں ان سے آگے بڑھ کر اور مزید باتیں بتا رہا ہوں تو حضرت نے اپنی تفصیل بتائی یہ تمہیدی اس کے بعد ان کا کام تھا اگر یہ سنجیدہ ہوتے مفتی عبدالحلیم صاحب جبکہ ناکپور میں رہتے ہیں اور علیاز قادری صاحب براہ راز میری تقریر انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ سن رہے تھے اگر وہ سنجیدہ ہوتے ماحول سنجید کے پر لائے گیا تھا تو سنجیدہ ماحول سنجیدہ ماحول کے درمیان گفتگو ہوتی بہت سارے نزائی معاملات ختم ہو جاتے لیکن ایسا نہیں کیا اور معاملہ آگے بڑھا یہاں تک کہ حیرت ہوتی ہے مجھ کو اور حضرت تاج شریعہ مدد اللہ علی کو کافر ہونے کا جہنا انٹرنیٹ پر جہنا ایک پمفر ڈال دیا سید محمد حسین اور تاج شریعہ کے سامنے انہوں نے یہ الفاظ استعمال کی امام کی توہین کی اور عالی حدث فرماتے ہیں کہ امام کی توہین کرنے والا کافر ہے لہذا سید محمد حسین نے امام کی توہین کیا وہ کافر ہوا اور تاج شریعہ نے سن کر اور دیگر علماء جو موجود تھے انہوں نے سنا اور سننے گفتگو کر رہا میں چاہتا ہوں یہ نزائی معاملات ختم ہو جائیں اور آپ میں بیٹھ کر ہم گفتگو کریں اور گفتگو کرنے بعد ایک نتیجے پر پہنچ جائیں ہمارا سب سے بڑا اعتراض میرا میرا سب سے بڑا اعتراض یہ علماء کرام شریعت کے محافظ جانتے ہیں اور ہمارے گزر گالب دین ہاں پر مفتی شعبان علی صاحب نئی بھی سے آپ میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں مفتی شعبان علی صاحب اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں اردو کا کوئی لفظ ہو یا کسی زمان کا لفظ ہو اس کے چند معنی آتے ہیں اور ان معنیوں میں متراتف الفاظ ہیں ان الفاظ میں ایک لفظ یا چند الفاظ تحقیر کی طرف دلالت کرتے ہیں اس لفظ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اغدت میں استعمال کرنا کیسا ہے دیکھئے ذرا آپ ذرا یہ حکم شرع حکم شرع میں حکم میں عریسوط مصطفطی ہوں میں مصطفطی ہوں ایک عالم دین کی بارگاہ میں استفتاعت لف کر رہا ہوں عالم دین کا حکم حکم شرع ہے اب وہ حکم شرع بیان کریں کیا بات ہے حضرت وآمہ کوئی بھی تحقیری لفظ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں استعمال کرنا سریحاں کوفر ہے پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمائیں ہلو 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 وہ الفاظ کی جو تحقیر کی طرف جاتے ہیں اور تحقیری معنی رکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلاة والتسلیم کے لیے ان کا استعمال سریحاں کوفر ہے اگر وہ شادی شدہ ہے اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی اگر وہ بیعت والا ہے تو بیعت سے وہ خارج ہو گیا تحقیر کا بطلب یہ ہے وہ ایسا لفظ کی جس میں عزت کے معنی نہ ہو بلکہ غیر عزت کے معنی نہ ہو تحقیر کسے کہتے ہیں عزت کا لفظ اس میں نہ ہو تعظیم کا لفظ اس میں نہ ہو بلکہ زلت کا لفظ ہو ایسے لفظ سرکار کی بارگاہ میں قطعی کفر ہے کفر ہے کفر ہے ماشاءاللہ یہ لے لیے دیکھئے یہ تو آپ نے مسئلہ سنا بتائیے عالم دین کا حکم شرع بیان کرنا یہ حکم شرع ہے اب میں اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں مفتی شابان صاحب قبلہ اردو کا ایک لفظ ہے میٹھا اردو کا ایک لفظ حضرت میٹھا میٹھا اگر انسان کو فیروز اور لغات میں لکھا ہوا ہے چند معنی لکھے ہیں اور اس میں لکھا ہے مرد کے لیے میٹھے کا لفظ استعمال کرنا دھوکے کے معنی میں آتا ہے یہ بڑا دھوکے باز ہے ذرا میٹھا آدمی ہیں بچ کر رہنا اور دوسرا معنی حضرت لکھا ہوا ہے اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے اب دوسرا معنی لکھا ہے یہ تو معنی ہوا دھوکے باز اور میٹھا تھک کہتے ہی ہیں اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے جو آدمی مرد اس کی چال چلن اٹھنا بیٹھنا گفتگو کا انداز زنانہ آمیز ہے جس کو زنخہ کہتے ہیں اس کو زنخہ لکھا ہے بتائیے میں اپنے لبی کی بارکہ میں لفظ پرداشت کروں یہ ہو نہیں سکتا نہیں نہیں نا رئی تکبیر نا رئی رسارت علماء اہل سنت سادات اکرام بتائیے نبی کی بارکہ میں نبی کے بارکہ میں میرے سرکار کو انہوں کتنا میٹھا 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 کہے گا ارے میرا تو یہ کہنا ہے میرے سرکار پاک ہیں اور یہ خود میٹھے ہیں مفتی عبدالعیم صاحب میٹھے ہیں ایلیاز قادری میٹھے ہیں دنبائی کے دعوتیں اسلامی میٹھے ہیں اور پڑے ہندوستان کے دعوتیں اسلامی والے میٹھے میٹھے ہیں فیضِ رضا فیضِ رضا زندہ بات زندہ بات فیضِ رضا گتاروں پر مکاروں پر مکاروں پر نعرِ تقبیر نعرِ رسالت دعوتِ اسلامی مردابہ دعوتِ اسلامی مردابہ دعوتِ الیاسی مردابہ دعوتِ الیاسی مردابہ دعوتِ شاتی مردابہ میں اپنی نبی کے بارگاہ میں یا علماء اپنی نبی کے بارگاہ میں لفظیں بیٹھ ارے مر جائیں گے اگر ضرورت پڑی تو اپنا خون کا آخری قطرہ پہائیں گے مگر میں نے سرکار کے بارگاہ میں لفظیں بیٹھا استعمال کرنے والے کو کوارہ نہیں کریں حکے حکے سبحان اللہ حق ہوایا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو صرف ایک جملے کا اختلاف تھا میں نے یہی چاہا حضرت آپ بیٹھئے ہم بیٹھ کر بات کریں گے اور یہ مسئلے کو عوام میں نہیں لے جائیں لیکن مانا نہیں انہوں نے الٹا ہم ہی کو کافر برانت انہیں گال دیا انٹرنیٹ پر درد پاک پڑھ لے اللہم سلے اللہ دعوتِ علیہ السلامی کہیے یا دعوتِ غیرِ اسلامی ہم ڈنگے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں یہ حضور سرکار کا پیغام اتار کے نام اس میں کیا کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ سلام بھیجتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجتے ہیں ان پر اور خوابوں کی تو وہ بھرمار ہے خوابوں کی وہ بھرمار ہے اللہ بچائے اللہ بچائے میرے ہاتھ میں پروف کے طور پر مکتبت المدینہ سے چھپی ہوئی کتاب شاید تمہارا ہی جنازہ نکالنے کے لئے کتاب میرے ہاتھ میں آئی ہے اور مولانا مفتی عبدالعلین صاحب فرمانے لگے وہ تو خواب ہی تو ہیں اور خواب پر کیا حکم شرح ہے بیان کرنے تو میں نے ان سے کہا جھوٹے خواب گڑنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے جھوٹے خواب گڑنے والے کے بارے میں کیا حکم ہے وہ پہلے بیان کریں اور دوسرا ٹھیک ہے اس میں بات لکھا ہے ایک اسلامی بھائی نے یہ خواب دیکھا ایک اسلامی بھائی نے یہ خواب دیکھا اگر تمہارا کوئی میٹھا بھائی اگر تمہارا کوئی میٹھے بھائی نے خواب دیکھا اور ایک خواب ہے حضرت صاحب کو ایک برتبہ مقام ملا کہ خانہ کعبہ چہار دیواری جو ہے خانہ کعبہ کے اندر حضرت صاحب تشریف لے گئے ایک جگہ کونے میں عبادت کرتے ہوئے بیٹھے ہیں تو اتنے میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساتھ میں حضرات شیخین کریمائن رضی اللہ تعالیٰ نحما ہے اور دیگر صاحبہ کرام ہے اور سیدنا غوث پاک ہے اور آلہ حضرت ہے اور غوث پاک سے خطاب کر کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم قادری کی جس کونے میں وہ بیٹھے تھے علیہ وسلم قادری کی طرف آ کر وہ سرکار فرماتے ہیں یہ ہے زمانے میں سب سے زیادہ مشکو چاہنے والا اور وہ بیٹھائی ہے اور سرکار کو قیم کی حالت میں بتایا خبیص یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ ہماری محفل میں کوئی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قیام اسی وقت فرد ہو جاتا ہے سب پر اور وہ بیٹھائی رہا اور سرکار قیام کی حالت میں تعارف کر رہا ہے یہ سب بھرا ہوا ہے اس میں یہ بھرا ہوا ہے اے دعوت اسلامی والو مفتی عبدالحلیم صاحب سن لو اور ان کے قارندے سن لیں ایلیاز قادری ایلیاز اچھی طرح سے سن لیں یہ خواب تم یہ کہتے ہو کہ خواب پر حکم لگاؤ اب سن لو تمہارے اوپر ہم جو ایک مفتی شرعہ کے سامنے میں حکم لگا رہا ہوں خواب گڑھنے والو اگر کسی نے بےہدہ خواب گڑھا بےہدہ خواب بیان کیا جس کے بارے میں خواب بیان کیا اس نے اس کا یہ کام تھا لاحول پڑھے توبہ کرے اپنے برات کا اظہار کرے اور اعلان کرے میں اس سے بری ہوں اور بجائے اس کے یہ چھاپ کر جانا عام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم ان سارے خوابوں سے خوش ہو اور اپنے ترویج کے لیے اپنے اشاہت کے لیے اپنے بڑائی بیان کرنے کے لیے سرکار کا پیغام عطار کے نام کے کتاب چھاپ چھاپ کر مسلمانوں کو گملا کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان گمرا ہو جائے لہٰذا میرا یہ کہنا ہے یہ جماعت گمرا ہے گمرا گر ہے اس سے بچنا ضروری ہے ناری تکبیر ناری رسالت سید حسینی میع اشرفی سید حسینی میع اشرفی پاسبانے ملت محترم سامین اگر خواب ہے حضرت مختلف خواب دیکھا جاتا ہے خدا ناخاص تھا خلاف شریعت کوئی خواب کسی نے دیکھا بیان کر دیا کیا واجب ہے اس کے اوپر اپنی برات کا اظہار کرے گا اور اس کو ڈاٹے گا ہلو آپ بیان کر دیں چلیے اگر کوئی غلط خواب دیکھتا ہے وہ غلط خواب بیان کرتا ہے بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خواب سے وہ راضی ہے تو جب اس خواب سے وہ راضی ہے تو اپنے گڑھے ہوئے غلط خواب پر اس کا ایمان و عقیدہ ہے ایسا انسان مسلمانوں کے لائق نہیں ہے نہ اسے مسلمان کہا جا سکتا ہے اور نہ مسلمانوں میں رہنے کے قابل ہیں دیکھئے میں نے نار رسالت مفتی شابان علی صاحب قبلہ سبحان اللہ میں نے ایک عظیم مفتی سے جو ہمارے درمیان میرا جہاں تک خیالے سب سے محمد مفتی ہیں ان سے حکم شراحب نے بیان کیا انہوں نے جو بیان کے وہ حق پہ شراحے اس کا ماننا سب پر واجب ہے لہذا دعوت اسلامی کا بائیکارت واجب ہے دعوت غیر اسلامی کا بائیکارت واجب ہے ابھی میرا ابھی میں جو کچھ میں بیان دینے والا ہوں اور لکھنے والا ہوں دعوت بحمدہ ہی تبارک و تعالیٰ یہ کرم ہے میرے آلہ حضرت کا مجھ پر یہ میرے آلہ حضرت کا مجھ پر کرم ہے جب کبھی مسلمان کے آلہ حضرت پر توفان پر پہ ہوا میرے آلہ حضرت نے مجھ پر کرم فرمایا سبحان اللہ اب آلہ حضرت کے کرم نمازی ہو رہی ہے مجھ پر اور دعوت اسلامی ہو دعوت غیر اسلامی ہو یا لفظ سنی اس دعوت کے ساتھ لگا واہا سنی دعوت اسلامی کہلانے والے دو لوگاں جناتا اسی بمبئے میں ہم اہل سنت کے ہاتھوں سے ترفن ہونے والا نارے تقمیق نارے رسالت سید حسین میاں صاحب قبیہ سبحان اللہ اب تم بچ کر جا نہیں سکتے بچ کر جا نہیں سکتے میرے آلہ حضرت کا کرم سبحان اللہ سبحان اللہ آقا